اسلام علیکم بیوز آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل رزیہ کا کچن اور آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں باجرے کے آٹے کی پھولی ہوئی نرموں ملائم قسم کی روٹی جو کہ بہت ہی آسانی سے بن کے تیار ہو جاتی ہے بس چھوٹی چھوٹی سی ٹیپس اور سٹیپس ہیں جنہیں آپ نے فالو کرنا ہے تو ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا لاس تک ووچ کیجئے گا تاکہ آپ کو ریسپی کو مکمل طور پر فالو کر سکیں اس سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ مکعی کے آٹے کی نرموں ملائم اور پھولی ہوئی روٹی پکانے کی ریسپی شیئر کی تھی جسے آپ سب نے بے حد پسند کیا تو بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی جی کہ ہمیں باجرے کی روٹی مرانا سکھائیں کیونکہ سردیوں میں اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ سردیوں میں وزن کم کرنا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے کیونکہ سردیوں میں ہم باجرے کی روٹی جو ہے نا وہ کھانے میں استعمال بہت آسانی سے کر سکتے ہیں تو باجرے کی روٹی کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا وہ بلکل گندم کی روٹی جیسا ہی ہوتا ہے اور اگر ہیلتھ بینیفٹس کی بات کی جائے تو وہ گندم کی روٹی سے بہت زیادہ اس کے فائدے ہیں باجرے کی روٹی میں گندم کی نسبت بہت زیادہ نیوٹریشنز موجود ہوتے ہیں پروٹین، فائبر، آئرن، فاس فورس، مگنیشیم، زنک اور وٹامین بی سکس پائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ سردیوں میں اگر آپ کوئی ڈائیٹ پلین فالو کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ باجرے کی روٹی کا استعمال کریں تو یقین جانی ہے اس کے آپ کو بہت زبردست قسم کے ریزلٹ ملیں گے اور تقریباً 15 دن کے اندر میں نے 5 کلو وزن کم کیا ہے اپنے ڈائیٹ پلین میں اس آٹے کو شامل کر کے تو یہاں پہ چلیں جی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اب میں آپ کو باجرے کی آٹے کی روٹی بنانا سے کھا دوں تو یہاں پہ میرے پاس دیکھیں یہ باجرے کا آٹا ہے اس طرح سے آپ نے میرنگ کپ سے یا پھر کوئی سا بھی کپ لے کے اس کے ساتھ آپ نے ڈال کے اسے لیول کر کے ایک کپ آٹا آپ نے نکال لینا ہے تو باجرے کا آٹا جو ہے اسے آپ نے زیادہ پرانا نہیں لینا کوشش کرنی ہے کہ فریش آٹا استعمال کرنا ہے 20-22 دن پرانا جو آٹا ہے اس کی روٹی کا ٹیسٹ اچھا نہیں آتا اب ہم ایک لیں گے فرائنگ پین اس کے اندر ڈالیں گے اسی میرنگ کپ سے ماب کر ایک کپ پانی پانی کو ہم فلیم آن کریں گے اور بوائل آنے دیں گے اوبال آنے پر پانی کے اندر شامل کر دیں گے ہاف ٹی سپون کے برابر نمک اور اب فلیم جو ہے بلکل لو کر دیں گے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں بس اتنا فلیم آپ نے کر دینا ہے جیسے چاولوں کو دم لگاتے ہیں دم والا فلیم کر دینا ہے آپ نے پانی کے نیچے اور اس کے اندر جو ایک کپ باجرے کا آٹا ہم نے لیا تھا وہ اس میں ایڈ کر دینا ہے اس طرح سے اب بغیر ہلائے آپ نے اس آٹے کو کور کر دینا ہے اور ایک منٹ تک اسی لو فلیم پر پکنے دینا ہے تو جب تک ایک منٹ تک آٹا جو ہے پک رہا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ وزن کم کرنے کے لیے جو باجرے کے آٹے کی روٹی ہے بہت آئیڈیل مانی جاتی ہے کیونکہ اس میں گندم کی روٹی سے کہیں کم کاربو ہائیڈریٹس ہوتے ہیں اگر گندم کی روٹی کی بات کریں تو اس میں تقریباً 72 فیصد کاربو ہائیڈریٹس مجود ہوتے ہیں جبکہ باجرے کی روٹی میں 30 فیصد سے بھی کم کاربو ہائیڈریٹس پائے جاتے ہیں جو کہ وزن کم کرنے کے لیے بہت ہی آئیڈیل مانے جاتے ہیں سب سے بڑھ کر یہ کہ باجرے کی جو روٹی ہے یہ گلوٹن فری ہوتی ہے گلوٹن ایک قسم کا پروٹین ہوتا ہے جو جب تک آپ کی بوڈی میں مجود رہتا ہے آپ کی بوڈی میں فیٹ بننے کا پروسس جانا وہ بہت زیادہ سلو ہو جاتا ہے جبکہ گندم کی روٹی کے اندر بہت زیادہ گلوٹن پائے جاتا ہے اس لیے جو فیٹنس ایکسپرٹس ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ڈائیٹ چارٹ کے اندر باجرے کی روٹی استعمال کریں دو ٹائم تو میں بھی ایک ڈائیٹ چارٹ فولو کر رہی ہوں اس میں بھی باجرے کی جو روٹی ہے وہ استعمال کر رہی ہوں دو ٹائم تو ماشاء اللہ سے بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے تقریباً پندرہ دن کے اندر پانچ کلو تک وزن جو ہے وہ میں نے کم کیا ہے اس ڈائیٹ پلین کو فولو کر کے اگر آپ کو ڈائیٹ پلین لینا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا میں آپ کے ساتھ پورا ڈائیٹ پلین جو ہے وہ بھی شیئر کر دوں گی انشاء اللہ یہاں پہ دیکھئے پورا ایک منٹ ہو گیا تھا اب میں نے فلیم آف کر دیا ہے اور ڈککن اتارنے کے بعد آپ نے لکڑی کے چمچ کی بیک سائیڈ کی مدد سے اچھی طرح سے اس آٹے کو اس پانی کے ساتھ مکس کر لینا ہے فلیم میں نے آف کر دیا تھا ڈککن اتارتے ہی اور اچھی طرح سے میں نے مکس کر لیا اسے اور مکس کرنے کے بعد اب اسے ہم کونٹر پر رکھ کے تھنڈا ہونے دیں گے دس سے بارہ منٹ تاکہ جو آٹا ہے وہ ہاتھ لگانے کے قابل ہو جائے یہاں پہ میں نے اسے کونٹر پر چھوڑ دیا تھا سات سے آٹھ منٹ کے لیے بغیر کور کیے اور آٹے کے اندر سے کافی حد تک سٹیم نکل چکی ہے اب ہم اس آٹے کو ایک پرات میں ڈال لیں گے سارا کے سارا آٹا جو ہے آپ نے اکٹھا کر کے پرات میں ڈال لینا ہے اور اس کے اندر کچھ چیزیں شامل کریں گے آپ چاہیں تو بلکل سادہ روٹی بھی تیار کر سکتے ہیں اب سے پہلے میں نے ڈال دی ہے ہاف ٹی سپون کے برابر حلدی لال مچ پورڈر ڈال دیا ہے ہاف ٹی سپون کے برابر میں اس میں ڈالوں گی آم چور پاورڈر ون فورٹ ٹی سپون تو یہ مسالے جو ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے گورڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اگر نہیں ڈالیں گے تو بلکل سادہ باجرہ روٹی بھی بہت مزیدار بن کے تیار ہوتی ہے یہ سارے کے سارے مسالے آپشنل ہیں یہ سارے مسالہ جاتھ ڈالنے کے بعد اب آپ نے اس آٹے کو اکٹھا کر لینا ہے اور مسل لینا ہے اچھے اس آٹے کو تھوڑا سخت رکھنا ہے یعنی اس کا ٹیکسٹ جائے نا سخت ہونا چاہیے نرم بلکل نہیں ہونا چاہیے سخت آٹے کی ہی روٹی آپ کی اچھی بن کے تیار ہوگی تو پہلے آپ نے تین سے چار منٹ تک مسلسل ہاتھ کی ہتھیلی کے ساتھ اس آٹے کو مسل کے ہوئے اس طرح سے بلکل ملائم کر لینا ہے کہ اس کے سارے کے سارے جو کریکس وغیرہ ہیں وہ ختم ہو جائیں تو یہاں پہ دیکھئے میں نے تین سے چار منٹ آٹے کو ہاتھ کی ہتھیلی سے مسل لیا تھا اور یہ دیکھئے ملائم سی لکمی آگیا ہے تھوڑا سا اس کے اوپے میں نے ڈالا ہے ہاف ٹی سپون کے برابر کوکنگ آئل اور اسے اس طرح سے مسل کے مزید ملائم کر لوں گی تاکہ ہماری بہترین نرموں ملائم روٹیاں جو ہیں وہ بن کے تیار ہوں تو یہاں پہ دیکھئے آٹا میرا بلکل نرم ملائم شکل میں آگیا تھا تو مجھے تھوڑا سا آٹا زیادہ سوفٹ لگ رہا تھا تو میں نے اس کے اندر تقریباً دو ٹیبل سپون خوش کاٹا شامل کیا ہے باجرے کا اسے بھی اسی طرح مسل لیا ہے اور ابھی مجھے آٹا مزید سوفٹ لگ رہا تھا تو میں نے دو ٹیبل سپون مزید آٹا ڈال دیا تھا یعنی ٹوٹل میں نے چار ٹیبل سپون آٹا اور ڈالا تھا تو پھر میرا آٹا جو ہے نا بلکل پروپر کنسسٹنسی میں آگیا تھا یعنی بہت زیادہ نرم نہیں تھا پھر یہ ہارڈ ہو گیا تھا اور ہارڈ ہی ہونا چاہیے اس آٹے کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہترین روٹیاں بن کے تیار ہوں تو یہاں پہ دیکھیں جی آٹا میرا ریڈی تھا اب اسے کور کر دیں گے اور پانچ منٹ نا آپ نے اس کو ریسٹ دے لی ہے تو یہاں پہ پانچ منٹ ہو گئے تھے تو یہاں پہ آٹا دیکھیں ماشاءاللہ سے بلکل پرفیکٹ ہے ہمارا اس کو ہم اس طرح سے رول کر لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں تھوڑا سا میں نے پورشن لیا ہے آٹے کا اور اسے دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھیں آپ نے اس طرح سے گھوماتے جانا ہے کہ اس کے سارے کریکس ختم ہو جائے باقی آٹا جو ہے اسے کور کر کے ایک سائیڈ پر رکھ دیں گے تو اس کا پیڑا بناتے وقت بس آپ نے آم جیسے ہم گندوں کے آٹے کا پیڑا بناتے ہیں اندر کی طرف فالٹ کرتے ہوئے اس طرح سے نہیں بنانا بس اسے آپ نے ہاتھ کے درمیان رکھ کے راؤنڈ کرتے جانا ہے کہ یہاں تک کہ بلکل کریکس غیرہ سارے ختم ہو جائیں گے اور بلکل سمودھ سا ہو جائے گا یہ یہ دیکھئے کچھ اس طرح سے اب اسے تھوڑا سا میں نے خوشکاٹا دست کیا ہے کانٹر کے اوپر تھوڑا فلیٹ کر لیں گے اس کو اور تھوڑا سا میں نے اسے آٹے کے اندر اس طرح سے پریس کر لیا تھا دونوں طرف اچھے سے آپ نے خوشکاٹا لگا لینا ہے بیلن کو بہت دبا کے نہیں بس آپ نے سوفٹلی چلانا ہے اور بلکل پتلی سے روٹی بھیل کے تیار کر لینا ہے اچھا شیپ روٹی کی جیسی مرضی ہو بڑی بہترین بن کے تیار ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ بلکل گول پرفیکٹ روٹی بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو ٹیپ آگے بتاتی ہوں تو یہاں پہ دیکھئے روٹی کو میں نے طوے پہ ڈال دیا تھا گرم طوے پہ آپ نے روٹی کو ڈالنا ہے اور بیس سے تیس سیکنڈ تک آپ نے اس کو ایک سائٹ سے پکا لینا ہے بیس تیس سیکنڈ کے بعد آپ اس کی سائٹ کو چینج کر دیں گے اور اسے اس سائٹ سے بھی بیس سے تیس سیکنڈ پکا لیں گے دوبارہ سے اس کی سائٹ کو چینج کریں گے اور یہ دیکھئے ماشا اللہ سے روٹی کتنی زبردست پھولنا سٹارٹ ہو گئی ہے تو ماشا اللہ سے دیکھ سکتے ہیں آپ پھول چکی ہے روٹی مکمل طور پر میں آپ کو قریب سے دکھا رہی ہوں تھوڑی سسکی سائٹ کو چینج کریں گے اور تھوڑا سا دیسی گی لگا کے اس کے اوپر تو آپ نے روٹی کو سرف کر لینا ہے کھانے کے لیے پیش کر دینا ہے یہاں پہ میں دوسرا طریقہ بھی آپ کو بتا دوں تو یہ دیکھئے پہلے میں نے پیڑا کیا ہے بلکل فلیٹ اور یہاں میں آپ کو دکھا رہی ہوں پیڑا کتنا سخت ہے بس ایسا ہی سخت سا آپ کا پیڑا ہونا چاہیے اگر آپ کو لگئے نرم ہے تھوڑا سا خوش کٹا ڈال کے آپ اسے مسل لیں اور تھوڑا سا اسے ٹائٹ کر لیں یہاں پہ دیکھئے اسے میں نے فلیٹ کیا ہے تھوڑا سا میں نے بیلن سے بیل لیا تھا اسے بلکل بھاریک سا اور ایک میں نے گولڈ کنارے وارا ڈکن لیا تھا اس کے ساتھ میں نے اس طرح سے اس کی گٹنگ کر لی تھی جو ایکسٹرا آپ کا سائٹ سے آٹا اترے گا اسے اکٹھا کر کے آپ رکھتے جائیے گا اینڈ پہ سارا آٹا اسے اکٹھا مسل کے اس کی بھی ایک روٹی تیار کر لی دیے گا تو یہ دیکھیں جی بلکل گول مٹول روٹی جو ہے میری تیار ہو گئی ہے اسے طوے پہ ڈال دیں گے اور اسے پکا لیں گے روٹی ہمیشہ آپ نے گرم طوے پہ ڈالنی ہے اور بیس سیکنڈ تک اس کو ایک سائٹ سے پکانے کے بعد اب آپ نے اس کی سائٹ کو چینج کرنا ہے بیس سیکنڈ ہی آپ نے اسے دوسری سائٹ سے بھی پکا لینا ہے میڈیوم ٹو ہائی فلیم پر اور اس کے بعد یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے روٹی ہماری بلکل بھن کے تیار ہے اب آپ چاہیں تو اسے طوے پہ سیکھ لیں یا پھر اسے ڈائریکٹ چولے کے اوپر بھی اس طریقے سے سیکھ سکتے ہیں دونوں طریقوں سے بہترین بھن کے تیار ہو جاتی ہے تو یہاں پہ ماشاء اللہ سے ساری روٹیاں ہماری بھن کے تیار ہو گئی تھیں اب آپ کی مرضی ہے آپ ان پہ مکھن یا دیسی گی لگا لیں یا پھر خوشک پھلکے ہی بڑے زبردست بن کے تیار ہوتے ہیں آپ انہیں خوشک بھی کھا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو چیک کروا دوں یہ ہے جو گول روٹی اور یہ ہے جو نارمل ہم نے پکائی تھی بغیر گول کی ہے یہ دیکھئے ماشاء اللہ سے کتنے سوفٹ ہے بلکل دیکھئے نہ ٹوٹ رہی ہے نہ کچھ اور بلکل نرموں ملائم اور نرم سی روٹی ہے اسے آپ آٹھ سے سات گھنٹے کے لیے پیٹ کے رکھ دیں گے تو پھر بھی یہ نرم ہی رہے گی کھڑک نہیں ہوگی یہاں پہ دیکھئے جو روٹی ہم نے گول کی تھی یہ بھی بلکل سوفٹ ہے جلدی سے اگر آپ کو ریسپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں مختلف گروپس کے اندر اور ملنے جلنے والوں سے شیئر کر دیں چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ ایک اچھی نئی ریسپی کے ساتھ تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسی لگی آپ کو یہ ریسپی تو ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ